This segment is brought to you by چاندنی چوک ریسٹرانٹ ان سویٹس گردی پہ جیسی توجہ دینے چاہیے تھے نہیں دی گئی تھی اس لیے ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا پڑا لیکن یہ سیریس ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایڈرس کرنا چاہیے پوٹر ووٹر سے اپیل ہماری ہوگی کہ اپنے نمائندگان کو پہچانو اور ان کو کامیاب بناو اب ہماری ڈسکشن اور بھی ہوئی ہے کہ جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس پارٹی کی نشانی تھی جو پاکستان کی عوام کی امونگوں کی ترجمانی کرتی تھی وہ نشانی ہم سے لے لی گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اور سارے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاؤسل نہ ہارے آپ گبرائے نہیں اب آٹھ فروری کی تیاری کرے سارے مل جلکر کی تیاری کرے اپنے کنڈی ڈوڑ کو پہچانے اور اس دن کے لیے تیاری کرے اور ہمیں عدلیہ سے بھی امید ابھی بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر بھی آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹس پیٹیشن ہے اور خان صاحب کی ڈس کوالیپیکیشن کی بھی ایک پیٹیشن ہے میرا بانی ہو کہ وہ کیسز ہمارے لگ جائے اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اب جب الیکشن آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالی ہونے ہیں اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ الیکشن فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہو پہلے سلسلے میں آپ نے دیکھا کئی سارے لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے نہیں دیا گیا پھر ان کے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا پھر ان کے سکروٹینی کی نہیں کرائی گئی پھر سکروٹینی کے بعد لوگوں سے زور زبردستری کچھ ویڈراول کروائی گئی کچھ لوگوں سے ریٹائرمنٹ بھی کروائی گئی اب جو فائنل بچائے اس کی سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ سے درخواست تھے کہ ایسے اقدامات ہو کہ جب الیکشن ہو تو وہ زور زبردستی والے راستے نئے احتیار ہو لیکن وہ الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ایسے احکامات جاری کرے گی آپ کا کوئی کوئیسٹن سکرے گی ہم نے کوئی آدم اعتماد نہیں کی ہم نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے دیکھو شکوا شکایت اور گریوین سپریم کورٹ کو ہی دکھانا ہوتا ہے بلکل ہم ایک گریوین سے اور ہم اس کی ریویو فائل کریں گے جو ہم سے نشانی لے لی گئی ہے لیکن ہم نے پھر بھی سپریم کورٹ ہی کچھ پاس جانا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی ہماری درخواست ہے اور ہم سپریم کورٹ پر یہ اعتماد کیے بیٹے ہیں کہ وہ ہماری گریوینس کا عین اور خانون کے مطابق فیصلہ کریں گے دیکھو پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک دے گا پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک اپنے ملک میں دراندازی کے خلاف آواز دے گا اور ہم یہی سمجھ دیں اور خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ بلاول جب تک وہ فارن منسٹر تھے کبھی وہ افغانستان نہیں گئے تھے وہ سارے دورے کرتے رہے جیپان تک جا گئے لیکن اپنے جو پڑوسی ممالک کے ان کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا اور دہشتگردی پہ جیسے توجہ دینے چاہیے تھے نہیں دی گئی تھی اس لیے ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا پڑا لیکن یہ سیریس ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایڈرس کرنا چاہیے سر جربت صاحب بڑا اچھا پرے کارے سے سندھ میں مربت صاحب ان کو واپس صاحب دیکھنا ہے آج انشاءاللہ گیارہ بارہ بجے تک ہو جائے گی نہیں وہ دیکھیں کچھ کچھ ہوئی تھی کچھ ایسی تھی اس میں وہ وکیلوں کے نام تھے اس پر کچھ مشاورت ہونی تھی انشاءاللہ آج بارہ بجے تک ساری لسٹیں لگ جائے گی کیا سمجھتے ہیں افغانستان پر جو جنرل فینت کی پولیسی تھی آپ کے دورے حکومت میں وہ درست تھی دیکھو ہماری ساری پولیسی ہیں درست تھی اور ہماری سارے جو جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور جو فارن پولیسی ہیں وہ کئی سارے ایسی پولیسات ہیں اور فارن پولیسی ہوتی وہ کور میٹر ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا الحمدلہ ہماری فارسی یہ خان صاحب کی سٹیٹرن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ساری میڈیا کے سامنے بھی کہا ہم نے کہا یہ نہیں بھی الیکشن بائی کارڈ نہیں کریں گے Thank you This segment is brought to you by Chandni Chowk Restaurant and Sweets